خبر آپ کو دے رہی ہیں کہ کراچی کی سٹی کورٹ نے کارساس چافک ہاتھ سے کیس کی ملزمہ نتاشا کو عدالتی ڈیمان پر جیل بھیج دیا تفصیل جانتے ہیں ڈانیس کے نمائندے شفی بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں شفی بلوچ بتائیے گا آج ہی آج یہ ملزمہ کو عدالت نے پیش کیا گیا جہاں تفتیش افتر کی جانت سے عدالت نے اب تک ہونے والی پیش افتر متعلق عدالت کو آگاہ کیا گیا اور عدالت کو بتا گیا کہ اس مخدمے میں جو ہے وہ تین سو بائیس کی زفا کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس سے قبل جو مخدمہ درست کیا گیا تھا وہ قابل سماعت زفا کا لگائے گئی لیکن آج جو ہے وہ اس میں تین سو بائیس کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے اور جس کے مطابق جو ہے اب یہ زفا جو ہے وہ یہ مخدمہ ناقابل سماعت ہے اور تفتیش افتر کی جانت سے عدالت سے ملزمہ کی چودہ روزہ دسمانی ریمارت کی استعداد کی گئی اور یہ مخدمہ اکٹر کیا ہے کہ اس مخدمے میں مزید تفتیش کرنے ہی مزید حوائیت کی اگرتے گمیں ہیں اور اس مخدمے کے حوالے سے تیسی تیوی فٹیج کے حوالے سے بھی عدالت کے ڈائرکشن موجود ہیں تو اس حوالے سے عدالت نے تفتیش افتر کی صداح مصطرف کی اور جو ہے وہ مخدمے کا چالہ آئندہ سماعت ناقابل پیش کرنے کا حکم دے دیا اور ملزمہ کو عدالت نے ریشتر ایمان پر جیل بیج دیا ہے دورا نے سماعت ملزمہ کے وکیل میں عدالت سے اسے استعداد کی کہ ملزمہ کا تیوی معنی کیا جائے تاکہ اس بات کا تعیون کیا جائے کہ ملزمہ نے کون سا نشا کیا ہوا تھا جس کے تیج ملزمہ نے جاری سے دو افترات کی گان لے لی اور تیجر کو زخمی کیا اور جبکہ اس سے قبل ملزمہ کی وکیل کی جانب سے عدالت میں موقع بکڑیار گیا تھا کہ ان کا جو موکلہ ہے وہ دینی مریضہ ہیں اور ان کا علاج بھی جاری ہے سٹی کورٹ نے ملزمہ نتاشا کو عدالت ریمان پر جیل بھیج دیا تفصیل اپ ڈیٹ کرتے ہیں شفی بلوچ آپ کا بہت شکریہ